ڈھنیواز راہول جی اب میں منترت کر رہا ہوں ہم سب کے نیتا ہمارے کانگریس کے ادھاکس پرمہدرنی ملکہ ارجن کھرگے صاحب کو اور آپ سے نوڈ ہے تالی بجا کے اپنے بورڈ اوپر اٹھا کے جنڈے علاقے کھرگے صاحب کا سواگت کیجئے اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے جو سرکار نکم بھی ہے ہر جورج علم کی ٹکر میں تانہ شائی نہیں چلے گی تانہ شائی نہیں چلے گی آدھانی ایک کھرگے صاحب جوردار تالی بجا کے سواگت کرئے مانچ پر تھوڑا پہ شانتی سے سنو پھر اس کے بعد جور سے تالیاں بجاؤ مانچ پر بیٹے ہوئے نیتا راحول گاندھی جی پوار جی اچوری جی دی راجہ جی شیوہ جی دی ام کے کے نیتا آر جیڈی کے نیتا اور جی ڈی ڈی ڈ کے نیتا اور بہت سے ہمارے انڈیا الائنس پارٹی کے جو بھی نیتا یہاں بیٹے ہیں چما چاہتا ہوں میں سب کا نام نہیں لے سکتا سمیہ کے آبھاؤ سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آج انڈیا الائنس کے سب ہی نیتا یہاں پر آئے اپنی بات رکھے اسی لئے میں ان کا سب کا دنیواد کرتا ہوں یہ انڈیا الائنس کیوں بنا انڈیا الائنس اس لئے بنا جو موڈی جی شاہ انہوں نے انہوں نے ڈیموکرسی کو ختم کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہے دیش کے سمیدان کو ختم کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے ڈلیتوں کو مزدوروں کو کسانوں کو مہلاؤں کو کچلنے کا کام انہوں نے کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں اس دیش کے ڈیموکرسی کو ختم کرنے کے لیے ہی ایک سو چھئیالیس ایمپیز کو انہوں نے باہر نکالا کوئی کچھ نہیں بولا ہمارے رام گوپال یاد ہو جی یہاں نہیں ہے انہوں بہت دور بیٹھے تھے ایسے کہیں جو ایک سو سنٹالیس ایمپیز میں دور دور بیٹھے تھے مو بھی نہیں کھولے تھے بولنے کے بعد ان کو سمائی بھی نہیں ملا لیکن اس کو سسپینٹ کیا گیا سسپینٹ کرنے کے بعد ہم نے باہر سبھی ملکے گانڈی سٹیچو کے پاس ستیاغرہ کیا درنا کیا تب جو ہمارے صدن میں سرکار کے طرف سے یہ آتا ہے مجھے بہت ڈھکا لگا کی ایک سمیدان کے اچھ پت پہ بیٹھتے ہیں ایسے لوگ کہتے ہیں کی میں ایک پھلانا جاتی کا آدمی ہوں اسی لئے مجھے انسلٹ کر رہے ہیں اگر اگر دیش کے سورک شک کرنے کا ادھکار لیے ہیں سمیدان کے تحت آپ چلنے کا وائدہ کیے ہیں تو آپ جاتپات کی بات اندر کرتے ہو اور جاتپات پہ چلنے کی بات کرتے ہو اگر آپ کی حالت یہی ہے تو میرے جیسے دلیت کی حالت کیا ہوگی میں جب اٹھتا تھا صدن میں اٹھتا تھا بات کرنے کے لئے آپ کے طرح آواز اٹھانے کے لئے تو اس وقت اس وقت کبھی مجھے موقع نہیں ملتا تھا جب کبھی بھی دیش میں جب محلاؤں کے اوپر ریپ ہوتی ہے جب کبھی دلیتوں کے اوپر دلیتوں کو کچلا جاتا ہے کسانوں کو مارا جاتا ہے مزدوروں کو مارا جاتا ہے اور سمیدان کے دھجے بڑھائے جاتے ہیں اس وقت ہم کھڑا ہو کے جب نوٹیس دیتے ہیں نوٹیس پڑھنے کو بھی ہمکو وہ ہمکو پرمیشن نہیں دیے تو میں یہ کیا کہوں کہ یہ بی جے پی کے لوگ بی جے پی کی سرکار ایک دلیت کو بولنے نہیں دے گا ایسا میں کہوں ایک تم سمیدان کے پد پہ بیٹے ہو اور تم روتے ہو ارے سمیدان چلاؤ سمیدان کے تحت ڈیمکرسی کے تحت سب کو بات کرنے کا حق ہے اور وہ آزادی آپ چھین نہیں لے سکتے وہ آزادی ہمکو ملی ہے جوورلال مہرو سے وہ آزادی ہمکو ملی ہے ماتما گاندی سے وہ آزادی ہمکو ملی ہے ڈاکٹر ہمیڈ کر سے انہوں نے تیار کر کے دیا لاکھوں لوگ قربانی کر کے آزادی دلائے اور آپ لوگ آپ کے گھر میں کوئی ایک چوبہ بھی نہیں گیا آزادی دلانے کے لئے ہائے گیا اور وہ ہمکو کہتے ہیں دیش کو یہ برباد کر رہے اپوزیشن کے لوگ دیش کو یہ لوگ یہاں پر ڈیماکریسی نہیں چلنے دیتے یہ کہتے ہیں سب کو باہر نکالے آپ سبھی ایم میلے اس کو سواری سبھی ایم پیس کو آپ نے باہر نکالا اور سبھی کانون ان اپوزڈ آپ نے پاس کر لیا تین کرمینل کانون ایسے ہیں آگے آنے والے دن میں وہ سارے سٹیزنز کو ستائیں گے اچھے کانون کو ہم سواگت کرتے ہیں کسانوں کے لئے بھی ایسا ہی کیا مزدوروں کے لئے بھی ایسا ہی کانون لائے تو اس لئے بھائیو ہم کو لڑنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک ہو کر ہم کو لڑنا ہے تو اور اور آج آج موڈی جی ہر ایک کدھوار ہے ہمارے کارکرداؤں کو جہاں کہیں الیکشن آتا ہے ان کو یڈی کا ڈر سی بی آئی کا ڈر انکام ٹیکس کا ڈر ارے کتنے ڈراتے ہو ارے یہ اپوزیشن پارٹی کانگریس یہ ڈرنے والی نہیں ہے جھکنے والی نہیں ہے اگر آپ کتنی بھی کوشش کرو آپ موڈی صاحب آپ کتنی بھی کوشش کرو ہم کو مٹی میں دبانے کی ہم بینج ہے بار بار اوٹنے کی عادت ہے ہم تو لو دبانے کی کوشش کرتے ہو تو ہم اٹھتے ہیں اور دیش کو بچانے کے لیے سمیدان کو بچانے کے لیے لوگ تندر کو بچانے کے لیے ہم سب ایک ہو کر لڑ رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ سارے اپوزیشن کے نیتا سارے اپوزیشن کے نیتا ایک ہو گئے ہیں اب جب سب لوگ ایک ہوتے ہیں تب اکیلا مودی کچھ نہیں کر سکتا اور اور مودی جی کو مودی جی کو اتنا گھمنڈ آیا ہے الیکشن سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ چار سو سیڑ جیتیں گے تو کیا مطلب بھئی چار سو سیڑ جیتنے کا کیا ہے تمہارے پاس اتنے پاپول اتنے پاپولر تو نہیں ہے کیونکہ میں دیکھا ہوں جب کرناٹک میں آئے ہر جگہ پھرے گلی گلی پھرے ہار کے آئے تیلنگانہ میں گلی گلی پھرے ہار کے آئے ہیماچل میں گلی گلی پھرے ہار کے آئے ایسی کیا بات ہے تو آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں میں چار سو سیڑ لاؤں گا ارے آپ کو جو جنتا جو جنتا آپ کو ستہ میں بٹائی ہے وہ جانتی ہے کہ آپ کو ستہ سے کیسا بہار نکالنا نیچے گرانا تو اس لئے میں اتنا ہی کہوں گا آپ سبھی لوگ کیا آئے ہیں سبھی نیتاؤں کا بھاشن سنے ہیں تو انڈیا الائنس ایک ہو کے لڑ رہی ہے اس کو آپ ساتھ دیجئے ایک ہو جائیے اور میں سبھی میڈیا سے بھی اپیل کرتا ہوں جو سچ ہے وہ تو بتائیے جو سچ ہے وہ تو کہی ہے جو سچ ہے وہ تو لکھی ہے اتنا ہی جائن 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 ڈنبیار daqui ڈیل کی گہرائیوں سے کھڑ گئے صاحب کا ڈنبیار IT ہمارے بیچ میں series ہم لوگوں کے بیچ میں آئے ہوئے ان کو بولنے کا موقع دینا تھا میں شما چاہتے ہوئے ان کا دل کی گہرائیوں سے پردیش کانگریس کمیٹی کی طرف سے ہم سب لوگوں کی طرف سے سواگت کرتے ہیں